ازم استحکام آپریشن کا گزشتہ آپریشن سے غلط معوازنہ ہو رہا ہے وزیراعظم آفیس کی وضاحت کہا گزشتہ آپریشن میں نوگو ایریاز سے دہشتگردوں کو ختم کیا گیا مقامی آبادی کی نکل مکانی کی ضرورت تھی اس وقت ملک میں کوئی نوگو ایریاز نہیں بڑے پیمانے پر کسی فوجی آپریشن پر غور نہیں ہو رہا جہاں آبادی کی نکل مکانی کی ضرورت ہو ازم استحکام آپریشن پائیدار امن کے لیے پورے ریاستی نظام کا مجموعی ویژن ہے انٹیلیجنس کی بنیاد پر مسلح کاروائیوں کو مزید متحرے کیا جائے گا تاکہ انتہا پسندی کو فیصلہ کنطور پر جڑ سے اکھار پھینکا جائے ملکی استحکام کے لیے غلط فہمیوں کو دور کر کے موضوع پر غیر ضروری بحث کو ختم کرنا چاہیے ازم استحکام میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوں گے ڈرون اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا وزیر دفاع خاج آصف نے تفصیلات بتا دی کہا آپریشن کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں آپریشن پی ٹی آئی نہیں ملک سے جنگ لڑنے والوں کے خلاف ہوگا ہم نے اس کے پروگرام فیصلہ آپکا میں کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نے اپیکس کمیٹی میں آپریشن کی مخالفت نہیں کی میٹنگ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی تو میڈیا کو دینے کو تیار ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گناپور نے کہا ابھی تک آپریشن عظم استحکام سے متعلق کوئی کلیارٹی نہیں اپیکس کمیٹی میں عظم استحکام کا نام سامنے آیا اس کے ساتھ آپریشن کا ذکر نہیں تھا آپریشن کا پلان سامنے آئے گا تو بات ہوگی بات چیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا اپیکس کمیٹی میں کہا کہ افغانستان سے بات چیت کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں دہشتگردی کا مقابلہ عوام کے بغیر ممکن نہیں سوبوں پارلیمان اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوگا پاکستان میں امن کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں مینیٹر فیصل وابڈا نے کہا دہشتگردوں کے خلاف آپریشن ہونے جا رہا ہے اور ہو کر رہے گا یہ ملک کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بجٹ بھی ڈنکے کی چوٹ پر منظور ہوگا خیبر پختونخواہ میں بھی 18 فیصد ٹیکس لاغو ہوگا وزیر خزانہ کسی کے دباؤں میں نہ آئے پارلیمان ساتھ ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا خیبر پختونخواہ ہو یا بلوچستان مسلح تنظیمیں کھلی عام علاقوں کو کنٹرول کر رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں سورج غروب ہونے کے بعد پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے شہباز شریف وزیراعظم نہیں صرف کرسی پر بیٹھ کر خوش ہیں پارلیمنٹ اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہاتھ شکی ہے افتحاد بنے تو پھر آئین کی بالا دستی تک کھڑے رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ ضرورت پوری ہونے پر زرداری اور شہباز بن جائیں کراچی میں گرمی زوروں پر پارہ بیالیس ڈگری تک جا پہنچا گرمی کی شدت چھالیس ڈگری محسوس کے گئی آئندہ تین روز کے دوران بھی کراچی کا پارہ چالیس ڈگری تک رہنے کا امکان میکویں موسمیات کے مطابق شہر میں روامہ بارش کا کوئی امکان نہیں ملک بھر میں سورج آگ برسانے لگا تربت میں پارہ انچاس ڈگری تک جا پہنچا سبی، دادو، نواب شاہ، جائکب آباد، چھوڑ میں سینٹالیس ڈگری ریکارڈ بھکر، سکرنڈ اور پاڈیدن میں چھالیس ڈگری سنٹیگری لاہور اور پشاور میں پارہ تینٹالیس اسلامباد میں ایک تالیس ڈگری تک جا پہنچا عیدر آباد، فیصل آباد، جہلوم اور سرگودھا میں چوالیس ڈگری کراچی میں شدید گرمی میں گھنٹوں لوٹ شیڈنگ سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، بفر زون، نورت نازیم آباد متاثر بلدیہ ٹاؤن اور انگی ٹاؤن، لیاری میں بھی بجلی کی آنکھ مچھولی شہر میں بجلی کا شارٹ فال سات سو میگا وارٹ ملیر، کالا بوڈ، چاندنی چاک اور موسا کالونی کے قریب شہریوں کا احتجاج کے الیکٹرک حکام نے کہا کسی شارٹ فال کا سامنہ نہیں لائن لوسز پر بجلی بند کی جاتی ہے ملک بھر میں شدید گرمی کے دوران لوٹ شیڈنگ ہیدر آباد میں چودہ گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی سکھر میں آٹھ گھنٹے تک بجلی کی بندش پشاور میں چار سے اٹھارہ گھنٹے تک کی لوٹ شیڈنگ اسلامباد میں تین سے چھ گھنٹے کے لیے بجلی بند رہنے لگی گجرانوالہ میں چھ سے آٹھ گھنٹے بجلی کی بندش ملتان میں نو فیڈرز آرزی فنی خرابی کے باعث بند ملک میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار چار سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا کوہٹ میں لوٹ شیڈنگ کے خلاف چہریوں کا احتجاج کراچی میں ٹریلر نے مزید دو افراد کی جان لے لی ماری پور روڈ پر موٹر سائیکل کو ٹک کر دو نوجوان جانبہک ڈرائیور فراد پی ٹی آئی نے خود اپنا قطر کیا نظریاتی میں گئے پھر سنی اتحاد کانسل میں چلے گئے کسی سیاسی جماعت یا حکومت کے مفاد کو نہیں آئین کو دیکھنا ہے مجبوریوں پر جائیں تو ملک نہیں چلے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سمات میں ریمارکس کہا آئین اور قانون کے مطابق بات سنیں گے آئین کے الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال تشریح کریں کیا ہم پارلیمنٹ سے زیادہ قلمند یا ہوشیار ہو چکے ہیں کسی کی مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا یہ نہیں سنیں گے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے زیادتی کی کہ اس کی سمات آج دوبارہ ہوگی الیکشن کمیشن ووٹرز کے حقوق کا محافظ ہونے کے بجائے مخالف بن گیا بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے جسٹس اثر منولا کے ریمارکس کہا ملک آئین کے مطابق چلا ہی کب ہے مخصوص نشستیں سننی اتحاد کو ملنی ہے یا پی ٹی آئی کو یہ الیکشن کمیشن نے پیر کرنا تھا جو کچھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوا وہی ابھی ہوا جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا یہ باتیں سب کے علمے ہیں کیا سپریم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے آٹھ فروری کے الیکشن سے مطالق بھی کیس زیرے التوا ہے ہر غیر متعلقہ کیس پر سو موٹو لیا جاتا رہا یہ تو پرفیکٹ کیس تھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا ٹرائیبیونل تبدیلی کا نوٹیفیکیشن موت تل کر دیا مسلم دیگنون کے ایم این اے انجو مکیل خان کو توہین عدالت کا شوک آس نوٹس جاری چیف جسٹس سامیر فاروق نے کہا بتائیں جد صاحب نے کہا تاثم ظاہر کیا جہاں آپ کو لگا یہ انصاف نہیں کریں گی آپ نے جو الزامات لگائے اس سے مطالق بتائیں انجو مکیل کی عدالت سے معذرت چیف جسٹس نے کہا آپ سوری سوری کر رہے ہیں یہ بتائیں متعاصب کیا ہوتا ہے کیس کی سمات نو جولائے تک ملتوی تکچے کے علاقے کے قبائلی سرداروں پر مشتمل قومی جرگاہ بلایا جائے صدر آسف زرداری کی زیر صدار امن و امان پر سکھر میں اجلاس صدر نے کہا قومی جرگاہ جرائم کی روک تھام علاقے کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا گھناؤنے جرائم میں ملوث مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ جرائم پیش آفرات کو قومی دھارے میں لائے جائے زرعی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے 35,000 روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن، ٹریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ سے لازمی قرار دی جائیں سینٹ نے 128 سفارشات قومی اسمبلی کو بھیجوا دیں کہا اسٹیشنری آئیٹمز پر سیلز ٹیکس واپس لیا جائے سولر پینل کی درامد اور منفیکچرنگ پر یکسان سیلز ٹیکس لگایا جائے مارکٹ میں فروخت ہونے والی تمام اشیاء پر قیمت پرنٹ کرنے کی بھی سفارش ایسے کیا حالات تھے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو سنی اتحاد کاؤنسل میں جانا پڑا جسٹس اثر من اللہ کا استفسار سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمیں بتایا گیا کہ انتخابی نشان واپس ہوا تو مقصوص نشستیں نہیں ملیں گی مجبوری میں سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کی چیف جسٹس نے کہا کیا مجبوری میں تمام قوانین توڑ دیا جاتے ہیں جسٹس اثر من اللہ بولے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی چیف جسٹس نے کہا کوئی فیصلے کی غلط تشریح کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جسٹس منیب اختر نے کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے الیکشن کمیشن کی رائے کا اطلاق ہم پر لازم نہیں جسٹس جمال خان مندوخیل بولے جنہوں نے الیکشن لڑے لڑنے کی زہمت بھی نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائیں الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تو اپیل کیوں دائر نہیں کی جسٹس ارفان سعادت نے کہا سنی تاعت کانسل تو سیاسی جماعت ہی نہیں جسٹس امین الدین خان بولے پی ٹی آئی نظریاتی کے سرٹیفیکیٹ جمع کروا کے واپس کیوں لے گئے سنی تاعت کانسل کو سیاسی جماعت مال لیں تو کون سے آئینی اصول کی خلاف ورزی ہو جائے گی جسٹس سید منصور علی شاہ کا اس افسار کہا میری رائے میں پی ٹی آئی کو ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو آ کر کہنا چاہیے تھا یہ ہماری نشستیں ہیں جسٹس مریب اختر نے کہا پی ٹی آئی کی آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں سنی تاعت کانسل کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے طریقہ کار دیکھنا پڑے گا اپوزیشن کا پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹہ کا احتجاج تحریک انصاف اور سنی تاعت کانسل کی عراقین کی شرکت بیریسٹر گوھر نے کہا عوام کو بروقت انصاف نہیں مل رہا ایک سال سے بانی پی ٹی آئی اور خواتین کارکون جیل میں ہیں عدلیہ سے ہمارے کیسز میں جلد فیصلے کرنے کی درخواست کی ہے اسد کیسر بولے چیف جسٹس سے انصاف دلانی کی درخواست کرتے ہیں بینچ تشکیل دیں تاکہ انصاف مل سکے بیکر پنجاب اسملی کی نواز شریف کی جنرل باجوہ سے ملاقات کی تردید ملک احمد خان نے محمد زبیر کے بیان کو بے بنیاد قرار دے دیا کہا یہ کیسی ملاقات تھی جس کا صرف محمد زبیر کو علم تھا کیا ملاقات کسی انڈرگراؤنڈ بنکر میں ہوئی بے بنیاد الزام پر قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں مزیریالہ پنجاب کا صوبے بھر میں مریم کی دست تک سرویسز شروع کرنے کا حکم دیویجن میں چودہ اگست تک سرویسز شروع ہوں گی دسمبر تک تمام ازلام سرویس مہیا کرنے کی ہدایت پنجاب سکول ری آرگنائزیشن پروگرام کی بھی منظوری چہمام سکولز کے ایک ہزار گراؤنڈز کی تعمیر کا حدف مقرر شہریوں کی قانونی راہنمائی کے لیے موبائل اپلیکیشن بھی لانچ کرنے کا فیصلہ آپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا حالیہ بجٹ معاشی دہشت گردی ہے لوگوں کی کمل ٹوٹ جائے گی سرمایکار کیوں سنتیں بند کر کے جا رہے ہیں وفاقی بجٹ مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں حکومت ہچکولے لے رہی ہے ان کے پاس زیادہ دن نہیں حزیراعظم کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے سے متعلق ٹاسک فورس کا اجلاس بل گیٹس کی بھی شرکت شہوار صریف نے کہا پاکستان میں بل گیٹس کی خدمات قابل تعریف ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے آپ کے مشکور ہیں پولیو کے خاتمے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں بل گیٹس بولے پولیو کا خاتمہ ناممکن نہیں ترجیحات کو بہتر بنانا ہوگا آئندہ چھے ماہ پوری محنت کے ساتھ کام کرنا ہوگا جسٹس اکیل احمد عباسی جسٹس ملک شہزاد احمد اور جسٹس شاہد بلا سپریم کورٹ میں جج تائینات صدر مملکت نے منظوری دے دی وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جسٹس شجاعت علی خان قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائینات جسٹس محمد شفی صدیقی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوں گے وزیر عالی خیبر پختون خاہ کو نو مئے کے مقدمات میں طلبی کا سمن جاری علی امین گنڈاپور کو 26 جون کو سمات کے لیے اڈیالا جیل عدالت پیش ہونے کی دائر سنی اتحاد کانسل کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کو بھی نوٹس مدر مون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں پارٹی اجلاس ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلائے خیال ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی گئی پارٹی کی تنظیم سازی اور بلدیاتی انتخابات پر بھی مشاورت نواز شریف نے کہا عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر صورت اقدامات کرنے شاہی ہیں گوورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا اپیکس کمیٹی جلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہاں کی اب شور مچا رہے ہیں آپریشن عظم استحکام سے پہلے سینٹ قومی اور صبائی اسمبلیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے صبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے رانوما این پی میاں افتخار بولے آپریشن کی بات ہو رہی تھی تو وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھے اجلاس میں حمایت کی قومی اسمبلی میں وابیلہ مچایا گیا آپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز نے کہا استحکام کے لیے آپریشن نہیں استحکام لانے والی چیزیں چاہیے استحکام آزادانہ منصفانہ انتخابات اور جمہوریت میں ہے آئین اور قانون کی حکمرانی ہو تو عدم استحکام نہیں ہو سکتا اقتدار میں موجود افراد نے ملک کو خطرات سے دوچاہ کی سینٹر شہری رحمان نے کہا کیا آپوزیشن چاہتی ہے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن نہ ہو سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا خیبر پختونخواہ میں امن بحال نہیں ہونا چاہیے فوجی آپریشن کی منظوری تمام وزرعالہ کی موجودگی میں دی گئی کیا پی ٹی آئے ملک دشمن قوتوں کی حمایت کر رہی ہے کابک سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہم نے کوئی پختون کارڈ نہیں کھیلا ہم نے اپنے مظلوم لوگوں کی بات کی معاملے کو ایوان ملائیں ہمارا مطالبہ ہے کہ آپریشن عظم استحکام کا فیصلہ پارلمنٹ کرے وزیر اطاوانائی سے ناصر شاہ نے کہا بجلی کی بندش اور اوور بلنگ کے خاتمے کے لیے طریقہ ایکار بنائے جائے بجلی کی چوری کی روک تھام کے لیے حکومت ہر طرح تعاون کرے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی طرح نوری نتھ والا کام نہیں کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی الیکشن اور نو مائے کے حوالے سے کمیشن بنے گا تو بات چیت کریں گے میرا گورنر سے کوئی کام نہیں لائن لاؤسز کی وجہ ہم نہیں سسٹم ہے آئین کے مطابق حق دینا ہوگا حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں علی امین گنہ پرکیہ ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جسٹس جمال بندخیل نے کہا جس کو لیول پلائنگ فیل نہیں ملی وہ ہمارے سامنے آئے ہی نہیں چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے کہا جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں انتخابات کی تاریخ ہم نے دی تھی پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی کوشش کی صدر مملکت اس وقت کون تھے؟ آرے فلوی تھے کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن نہ گروائیں؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے منت سماجت کی گئی اس وقت وزیراعظم ثابت چیئرمن پی ٹی آئی تھے آپ سیدھا سادھا کرتے آپ خود ہی اپنے لیے مسئلے کڑے کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے اکبرالعبادی نے کہا ہے ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچہ نہیں ہوتا چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سنی اتحاد کانسل کے وکیل میں دلچسپ مقالمہ کہا آپ نے مسئلہ بنایا ہم نے نہیں بنایا آپ خود ہی مسئلے کھڑے کر رہے ہیں پیصل صدیقی نے جواب میں اکبرالعبادی کا شیر پڑ دیا تابی چیئرمن پی ٹی آئی این آہلی کے خلاف اپیل کو سپریم کورٹ میں جلد از جل سمات کے لیے مقرر کرنے کی استعداء کر دی کہا فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے کہ اس کو جل سمات کے لیے مقرر کیا جائے پل دیا عزمہ کراچی کے بجٹ اجلاس میں ہنگامہ اپوزیشن کا شور شرابہ نارے بازی بجٹ کی کوپیاں پار دی مہر کراچی نے شور شرابے میں بجٹ پیش کر دیا اپوزیشن عراقین کا کی ایم سی بیلڈنگ کی سیڑھیوں پر دھرنا مہر کراچی مرتضی وحاب نے کہا اپوزیشن نے بجٹ پر کوئی تجویز نہیں دی اپوزیشن لیڈر کو بجٹ پر بریفنگ دی تھی بتایا تھا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا ہم چاہتے ہیں معاملات مل کر حل کریں یہ لوگ احتجاج کی سیاست کریں میں خدمت کی سیاست کروں گا کینگ آف پاپ مائیکل جیکسن کو مدہوں سے بچھڑے پندرہ برس بیٹھ گئے مائیکل جیکسن کے گانے اور ڈینس آج بھی بے حد مقبول موسیقی